السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جندروسکی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے اور آپ کو ترقی دے میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اور اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں اور اگر آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مجھ بھولیے گا تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیوز میری آئیں وہ آپ تک پہن سکیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملتی ہے وہ بہت زیادہ نالیج آپ کو ملتا ہے آج کی میری جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں وہ کس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے دس بڑے شہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دس بڑے شہر کون سے ہیں آبادی کے لحاظ سے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دنیا کا سب سے بڑا شہر جو ہے آبادی کے حساب سے وہ ٹوکیو ہے ٹوکیو نہ صرف جاپان کے دارالحکومت بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے یہ ایک خلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنی جدیر ٹیکنالوجی تاریخی مندروں اور متحرک گلیوں کی زندگی کے لیے جانا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا سٹی آتا ہے ڈیہلی ڈیہلی کہاں ہم سب کو پتا ہے انڈیا میں اس کی آبادی تقریباً تیس اشارہ تین ملین ہے اور ڈیہلی ہندوستان کا دارالحکومت ہے اور ایک بڑا ثقافتی اور سیاسی مرکز ہے یہ اپنی بھرپور تاریخ متنوے ثقافت اور تاریخی نشانات جیسے لارکلا اور قطب منار کے لیے جانا جاتا ہے اب ہمارا کون سا شہر کی بات ہم کریں گے تیسرا شہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا شہر شنگھائی چین ہے اس کی آبادی تقریباً کتنی ہے 27.1 ملین اس کی آبادی ہے اور چین کے سب سے زیادہ متحرک اور اقتصادی طور پر با اثر شہروں میں سے ایک شہر شنگھائی ہے یہ اپنی جدید سکائی لائن اور دیبنگ جیسے تاریخی علاقوں اور عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر مشہور ہے اب ہم کون سے سٹی کا جکر کریں گے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا شہر ساؤ پالو ہے اور یہ برازیل میں ہے اور اس کی آبادی تقریباً 21.7 ملین ہے ساؤ پالو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے برازیل کا سب سے بڑا شہر اور جنوبی امریکہ میں ایک اقتصادی پاور ہاؤس ہے یہ اپنے ثقافتی تنو متحرک فنون لطیفہ اور حلچل مچانے والی رات کی زندگی کے لیے جانا جاتا ہے یعنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نائٹس آر الائیو یا راتیں جاگتی ہیں تو یہ اس طرح کا شہر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا آبادی کے لحاظ سے نیکسٹ بڑا شہر ہے ممبئی انڈیا یاد رہیے کہ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے ترتیب دیئے گئے ہیں ترقی کے حساب سے نہیں کسی اور قوالٹی کے حساب سے نہیں رقبے کے لحاظ سے نہیں صرف آبادی کے لحاظ سے ممبئی جسے بمبئی بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کا مالیاتی اور تفریحی دار الحکومت ہے یہ بولیوڈ گیٹ وے آف انڈیا جیسے تاریخی نشانات اور ایک حلچل مچانے والی بندرگاہ کے لیے مشہور ہے بولیوڈ کا موویز کا مرکز جو ہے وہ کہاں ہے بومبئی میں ممبئی میں ہے اس کے بعد جو شہر آتا ہے آبادی کے لحاظ سے بڑے شہروں میں ٹاپ ٹین سٹیز میں وہ بھی چین کا شہر ہے بیجنگ اس میں تقریبا ٹوٹی ون پوائنٹ فائیو میلین لوگ آباد ہیں اور یہ چین کا دار الحکومت ہے اور ایک بہت بڑا تاریخی شہر ہے یہ ممنوع شہر اور عظیم دیوار جیسے مشہور نشانات کا گھر ہے اور ساتھ ساتھ ایک فروغ پذیر اسری آرٹ کا منظر ہے جانی بہت ساری تاریخی جگہ تاریخی علامات یہاں پائی جاتی ہیں اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے بڑا ٹاپ ٹین سٹیز میں آتا ہے مصر کا شہر کاہرہ کاہرہ مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے یہ گیزہ کے احرام یعنی احرام مصر اس فینکس اور امیر اسلامی ورثیے کے لیے جانا جاتا ہے یعنی یہ پہلا اسلامی ملک کا شہر ہے جو آبادی کے لحاظ سے دس بڑے شہروں میں کی لسٹ میں شامل ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے دھاکا دھاکا آپ سب جانتے ہیں بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں اس کی آبادی تقریبا 14.6 ملین ہے اور اس کے دھاکا بنگلہ دیش کا دار الحکومت ہے اور جنوبی ایشیا کا ایک گنجان آباد شہر ہے یہ خطے میں تجارت ثقافت اور تعلیم کا مرکز ہے اور ساکا جو کہ رہنے کے لحاظ سے بھی موسٹ افورڈیبل موسٹ کمفرٹیبل سٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے جاپان کا شہر ہے اور اس کی آبادی تقریبا 19.3 ملین ہے یہ جاپان کا ایک بہت بڑا شہر ہے جو اپنے جدید فن تعمیر سٹریٹ فوڈ کلچر اور متحرک رات کی زندگی کے لیے جانا جاتا ہے یہ ملک کا ایک اقتصادی مرکز بھی ہے اس کے بعد جی آتا ہے ہمارے پاکستان کا سٹی کراچی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور بہیرہ ارب پر ایک ہلچل مچانے والی بندرگاہ ہے یعنی بہیرہ ارب کا ایک ساحل کہا جا سکتا ہے کراچی ہے یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور کاسمو پولیٹن شہر ہے جس میں ثقافتوں اور سنتوں کا انتزاج ہے مختلف قوموں مختلف ملکوں مختلف شہروں سے آئے بھی لوگ یہاں آباد ہیں پلیز اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آبادی کے عداد و شمار تخمینی ہیں اور شہری ترقی اور آبادی دبلیلیوں کے ساتھ ساتھ اس لسٹ میں چینج بھی آ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک سے اگاہ کرنا مت بھولیے گا کومنٹس میں اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں we are open for your suggestions for your advice and for your criticism too اور پلیز سبسکرائب می چینل and don't forget to press the icon button تاکہ آپ کو جو ہے میرا notification مل جائے اور بندے رہی ہیں میرے ساتھ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ